ایک بندہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے تو دسنٹ مین کے دوسرا بھی پہنچ جائے گا اور ایون اس طرح کے یہ جو نوجوان ہیں ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی میری بات بری لگے گی خید اس وقت ان کو اگر کم از کم عمر قید کی سزا دے دی جائے تو میرا خیال ہے کوئی بھی اجن ڈنکی مروانے سے پہلے سوچے گا آپ نے باہر جانا تو ایک ہزار طریق ہے بڑھو ایفیب یہ کرو سلام علیکم آپ ٹی وی سے میں ہوں فیصل خان سوری میرے ساتھ سینئر کانون دان علی حسن جعفی صاحب موجود ہیں جو کہ ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے یونان کشتی ڈوبنے والے واقعے کے حوالے سے چونکہ اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کہ جس ایجنٹ نے پیسے کھائے تھے ان سب پاکستانیوں سے جو یونان بھیجے جا رہے تھے کیا اس ایجنٹ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے کیا معلومات ملی ہیں وہ سب کچھ اینی سے جانے کی کوشش کرتے ہیں سر بتائیے گا کہ ایجنٹ کو کب کیسے اور کس طرح سے گرفتار کیا ہے مجھے انتہائی افسوس ہے اس واقعے پہ اور وہ جو تین سو خاندان ہے میں ان سے تازیت کرنا چاہوں گا اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کی مغفرت فرمائے اور ان کے والدین کو اور ان کے باقی لوہیکین کو سبر عطا کرے ایجنٹ پکڑا گیا ہے جو آپ کا سوال ہے لیکن کیا ہوگا چھے ماہ سال میں اس کی زمانت ہو جائے گی جب تک اس طرح کے معاملات پہ کڑی سزا نہیں دی جائے گی لائک اب یہ جو پکڑا گیا ہے نا جو اس کے ذمہ داران ہے ان کو اگر کم از کم عمر قید کی سزا دے دی جائے تو میرا خیال ہے کوئی بھی ایجنٹ ڈنکی مروانے سے پہلے سوچے گا پھر دوسری بات فیصل سوری صاحب ایجنٹس کا بھی قصور نہیں ہے کوئی ایجنٹس دکانیں کھول کے نہیں بیٹھ ہوتے کہ آج ہو جی ہم سے ویزا خرید لو آپ نے باہر جانا تو ایک ہزار طریقہ ہے پڑھو اس کے بعد آئیڈز کرو آپ اپنا سٹڈی ویزے لگوا ہو آپ اپنے وہاں پہ ریزیڈنشل ویزے اپلائی کرو ایک طریقہ کار ہے اور کوئی فیز نہیں ہوتی آپ امبیسی میں جائیں آٹھ دس ہزار بھیا فیز ہے امبیسی کی ویزے کی ریجیکٹ ہوگا پھر لگ جائے گا اگر ایک بندہ وہاں پہ پہ پہنچ گیا ہے تو دسنٹ مین کے دوسرا بھی پہنچ جائے گا یہ ضروری نہیں ہے اس طرح کے معاملے میں یہ ہیومن ٹریفیکنگ میں بھی یہ معاملات آتے ہیں یہ ان کی روک تھام ہونی چاہیے قوانین ہمارے موجود ہیں اس بارے میں فی اے کے لیکن ان کی سزائیں زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کوئک ریسپونس کی ضرورت ہے کہ جہاں پہ پتا چلے دیکھیں یہ کوئی چھپکے نہیں ہوتا ہمیں ایزا سوسائٹی اس میں کردار ادا کرنا ہوگا کیونکہ جب ایک بچہ کو چھے لاکھ ہاتھ لاکھ پانچ لاکھ روپیاں دے رہا ہے کہ میں جی ڈنکی مارنے لگا ہوں تو ہمیں ایزا کمیونٹی چاہیے کہ جو رائٹ لیفٹ میں جن کو پتا ہے کہ یہ غیر قانونی طریقے سے جانے لگا ہے تو وہ فوری طور کے اوپر ایف آئی اے کو یا پولیس کو انفارم کریں اور وہ جو بندہ جس کو انہوں نے پیسے دیئے ہیں یا جو ایجینٹ ہے اس کو فوری طور کے اوپر گرفتار کروائیں اور ایون اس طرح کے یہ جو نوجوان ہیں ان کو بھی اور ان کے والدین کو بھی میری بات بری لگے گی شاید اس وقت پہ کیونکہ والدین کی یا بڑے جو آپ کے بھائی یا چچا ہوتے ہیں ان کی اجازت کے بینا تو نہیں آپ کرتے ان سب کو بھی ڈالو جیل میں چھے چھے ماں کے لیے کیونکہ دیکھیں جو بچے چلے گئے دنیا سے وہ واپس نہیں آئے گے اور پھر فیصل صوری صاحب آگے کتنی زلالت ہے یارہ یارہ بارہ بارہ سال وہاں پہ کاغذ نہیں بنتے آپ کے آپ وہاں پہ جا کے سٹک ہو جاتے ہیں آپ وہاں پہ جا کے رفیوجی کیمپس میں اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ آپ جا کے پاپڑ بھیلتے ہیں پھر جا کے کچھ دس بارہ سال کے بعد آپ آپ کے ڈاکومنٹس بنتے ہیں اور آپ واپس آتے ہیں تو یہ کوئی کوئی اتنی زبردست لائف نہیں ہے جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچاس بندوں کی جگہ آہ اس پہ بوٹ پہ اور آپ سات سو بندوں کو بٹھایا جا رہے ہیں پھر آپ جب گاڑی کی ڈگی میں دس دس بندے بھرتے ہیں آپ پھر جب آپ کنٹینر میں لکڑیوں والے ٹرالوں میں یہ تو خود کشی ہے اور آپ کو پتہ ہے جو وہاں پہ جاتا ہے وہ بتاتا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں وہ کہتے ہیں خود پہنچ گئے انہوں نے دا دل نہیں آیا کیسے بھی آئی ہے یہ محض ہمارے اس علاقے میں نا یہ ہے گجرات منڈی بہودین میرپور جہلم لٹریسی لیول نہ ہونے کے برابر ہیں یہ جتنے لوگ ڈنکیاں مارتے ہیں یہ سارے انڈر میٹرک پانچویں چھٹی میں یہ سکولوں سے بھاگے ہوتے ہیں اور بچپن سے کسی کو دیکھ دیکھ ان کی فینٹیسی ہوتی ہے جی ہم نے باہر جانا ہے ہم نے یورپ جانا ہے تو یہ ایڈوکیشن کی ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو اور جو والدین ہیں جو بڑے ہیں ان کو بڑا بننا پڑے گا عمر میں نہیں سوچ میں بڑا بننا پڑے گا بہت شکریہ سر آپ کا حکومت سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو ذمہ داران ہے اس سانے کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور جو مزید دیکھیں آپ کے پاس سب کچھ ہے ابھی یہ سانیا نو میں ہی ہوا آپ نے نکابوں کے نیچے سے بھی بندے نکال لی گئے پورے پاکستان میں گرینڈ آپریشن کریں جتنے اجینٹس ہیں جو آلڈی آپ کے پاس تھانوں میں جیلوں میں رہ کے رہا ہوئے کیونکہ یہ سوری صاحب معاملہ اس طرح کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے اجینٹ باز نہیں آتا ٹھیک ہے ان سب کو پکڑو اور ان سب سے بقیدہ شوٹی لو ان سب سے بقیدہ انڈرٹیکنگ لو اور ان کے اوپر نظر رکھو کہ کوئی بھی بندہ اس طرح کی ان لیگل جو یومن ٹریفیکنگ ہے وہ نہ کر سکے بہت شکریہ سر آپ کا بلکل جی سر نے بہت واضح کیا اور بہت واضح انداز سے سمجھایا اور میں انشاءاللہ گائے بگائے جس طرح سے اپ ڈیٹس ہمارے تک پہنچیں گی ہم آپ تک پہنچائیں گے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ ایک اپنگ ہے موسیقا 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 موسیقا